نہر سویز میں ایورگرین نامی مال بردار بحری جہاز کے پھنسنے کے باعث یومیہ 9.6 ارب ڈالر کی تجارتی مال کی ترسیل میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس بات کا اس طرح اندازہ لگایا جا سکتا کہ مغربی ممالک کو 20% کافی کی کمی کا سامنا اور اسی طرح قیمت کے اضافے کا بھی سامنا ہو سکتا ہے اگر یہ جہاز جلد نہ نکالا گیا خام دیل کے علاوہ ان جہازوں پر روز مرا استعمال میں آنے والی اشیاء جن میں کپڑے فرنیچر اور سنتی اور گاڑیوں کے پورزجات شامل ہیں مشرق اور مغرب کے دریمان اس اہم آبی تجارتی گزرگاہ پر سفر کرنے والے تجارتی سازو سامان کی مالیت فی گھنٹہ 40 کروڑ ڈالر برتی ہے اس کنال کے مغرب ممالک کی طرف روزانہ 5.1 ارب ڈالر کے تجارتی مال آتا ہے جبکہ مشرقی ممالک کیلئے 4.5 ارب ڈالر کا سامان جاتا ہے ایور گیون نامی مال بردار پہری جہاز دائیوان سے تعلق رکھنے والے ایور گرین نامی کمپنی کی ملکیت ہے یہ مال بردار پہری جہاز سال 2018 میں تعمیر ہوا اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار تقریباً 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے ریپورٹز کے مطابق اس کا 25 افراد کا عملہ بھارت سے تعلق رکھتا ہے اس کی لمبائی فوٹبال کے چار میدانوں کے برابر ہے اور اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر بردار جہازوں میں ہوتا ہے دو لاکھ ٹن وزنی اس مال بردار جہاز پر 20 ہزار کنٹینرز لائے جا سکتے ہیں نہر سویس کے بلوک ہونے سے اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے بحری جہازوں کی ایک طویل قطار لگ گئی ہے لائیڈ لیس کے مطابق 160 بحری جہاز نہر کے دونوں جانب اس کو عبور کرنے کے اندزار میں کھڑے ہیں ان میں سے 41 بڑے مال بردار جہاز اور 24 خام تیل لے جانے والے ٹینکر شامل ہیں ماہرنگ کا کہنا ہے کہ اس بحری جہاز کو نکالنے میں ابھی بھی کئی دن لگ سکتے ہیں موسیقی